اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گی اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی سے سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کل زندگیوں میں سکون مغارت ہو گیا ہے بہت ساری تعداد لوگوں کی یہ شکایت کرتی ہوئی ملتی ہیں کہ سکون نہیں بے سکونی بے اتمنانی والی زندگی گزر رہی ہے پتہ نہیں بے سکونی اور بے اتمنانی کی لوگوں کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں آج میں زندگی میں سکون اور زندگی میں اتمنان اور خوشی حاصل کرنے کے آپ کو چند بہترین منتر بطلانے والا ہو کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں اتمنان چاہتے ہیں خوشی چاہتے ہیں تو آپ یہ چند کام کر لیں انشاءاللہ ان کی برکت سے زندگی میں سکون اتمنان خوشی اور راحت آپ کے مقدر میں ہو جائے گی کیا ہیں وہ چند کام پہلا کام زندگی میں سکون پانے کے لیے آپ کیا کریں وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی نفرت اور دشمنی رکھنا چھوڑ دیں کیونکہ کسی سے بھی نفرت کرنا یہ آپ کو اپنی زندگی برباد کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی کا سکون غارت کرنا ہوتا ہے آپ جس سے نفرت کر رہی ہیں اس کی زندگی پر اس کے لائف اسٹائل پر اس کی دولت پر اس کے گھر پر اس کی گاڑی پر تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے آپ کے نفرت کرنے کی وجہ سے آپ کی زندگی کا سکون غارت ہو رہا ہے تو اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ کریں کہ نفرت کرنا چھوڑ دیں کسی سے نہ کریں نفرت پھر دیکھیں آپ زندگی کا سکون کیسے آپ کو حاصل ہوتا ہے اور زندگی میں سکون پانے کا دوسرا منطر یہ ہے کہ اپنے ماضی کو بھول جائیں جو کچھ اچھی بری زندگی وقت جیسے بھی آپ کا گزرا ہے اس گزرے ہوئے کو بھول جائیں اس لیے کہ گزرا ہوا وقت آپ لانی سکتے ہیں ہاں اتنا ہیں کہ جو فیوچر ہیں مستقبل ہیں وہ ابھی آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اپنی جد و جہود اور کوشش سے اس فیوچر کو مستقبل کو اچھا بنا بھی سکتے ہیں اور اچھا بنانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں تو اگر زندگی میں سکون آپ چاہتے ہیں تو جو گزر گیا پاسٹ میں اچھا برا جیسے بھی گزرا ہے اس کو بھول جائیں اور اپنا نشانہ اپنا ٹارگیٹ فیوچر کو بنائیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو زندگی میں سکون نصیب ہوگا پرانی یادوں کو بھولا کر کے آگے اپنا نشان اور اپنی منزل تیہ کرنے کے بعد زندگی میں سکون پانے کے لیے تیسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنی دل سے باکمال کمپلیٹ اور مکامل اور مکمل ہونے کے خبد کو اور خیال کو نکال دیں اپنے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ میں کامل ہوں میں مکمل ہوں میں کمپلیٹ ہوں کبھی اپنے آپ کو کمپلیٹ اور مکمل نہ سوچیں اپنے آپ کو چھوٹا سوچیں خطاکار سوچیں غلطیوں کا پتلہ سوچیں جب آپ اپنی زندگی میں سکون پائیں گے اور اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھ رہے ہیں تو یاد رکھیں کامل مکمل اور کمپلیٹ ذات تو اللہ کی ہے کوئی دوسرا کامل مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب آپ اپنے آپ کو کامل سمجھیں گے تو پھر سکون غارت ہو جائے گا کہ میرے کمپلیٹ ہونے کے باوجود میں نے نقصان کیسے اٹھا لیا میرے کمپلیٹ ہونے کے باوجود میں نے دھوکہ کیسے کھا لیا میرے آلہ درجہ کے سمجھدار ہونے کے باوجود میرے ساتھ غبن کیسے ہو گیا اور جب آپ اپنے آپ کو انسان سمجھیں گے تو پھر یہ چیزیں آپ انور کرتے چلے جائیں گے کہ میں بھی اتنا انسان ہی ہوں غلطیاں ہوں میرے ساتھ ہو سکتی ہے مجھ سے غلط ہو سکتا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اگلا کام سکون پانے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ سب کو خوش رکھنے کا خیال دل سے نکال رہیں اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ خیال مہینہ لائیں کہ میں سب کو خوش کرنوں گا انسان کبھی بھی اپنے تمام رشتہ داروں تمام متعلقین تمام دوست تمام گھر والے کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک موقع پر اس سے سب خوش ہوں کبھی بھی سب خوش نہیں ہو سکتے اس لیے کہ سب کو خوش کرنے کے لیے انسان کو دوگلاپن کرنا ہوتا ہے یہاں کچھ اور کہہ دیا وہاں اس کے مطلب کی کہہ رہا ہے مجھ سے میرے مطلب کی کہہ رہا ہے اسی دوگلاپن کو منافقت کہا جاتا ہے اور اسی منافقت کی وجہ سے انسان سب کو خوش کر جاتا ہے لیکن منافق ہونا ایک بہت بڑا جرم ہے اس لیے سب کو خوش رکھنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں بس خوش کریں اپنے پروردگار کو اللہ کو وہ اگر خوش ہیں تو دنیا بھاڑ میں جائے وہ اگر میرے کسی عمل سے خوش ہیں تو میں خوش ہوں وہ ناراض ہے تو پھر آپ کو اس کام کو چھوڑنا چاہیے باقی اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مصفحہ سارا پریوار سارے گھر والے سارے دشتدار سارے متعلقین سب خوش ہوں یہ ناممکن ہے پانچوہ کام آپ کو زندگی میں سکون پانے کے لئے کیا کرنا ہے جتنی بھی نیگیٹیو باتیں ہیں ان نیگیٹیو سوچ نیگیٹیو باتوں کو منفی باتوں کو بائے بائے کر دیں اپنی زندگی میں جگہ ہی نہ دیں نیگیٹیوٹی کو منفی سوچ کو منفی باتوں کو نیگیٹیو باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں پوزیٹیو اور مصبت انداز میں سوچیں مصبت سوچ رکھیں پوزیٹیو نظریہ رکھیں پھر انشاء اللہ دیکھیں کیسا آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے چھٹی بات آپ فضول بحث اور مباحثے سے باز رہیں بے ضرورت کسی سے گپے شپے لڑانے سے بے ضرورت کسی سے بحث کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور وقت ضائع ہونے سے انسان کبھی کبھی اور بھی بہت سارے نقصان اپنے کر رہا ہوتا ہے ساتوہ کام آپ کیا کریں کسی کو نیچہ نہ دکھائیں نیچہ دکھانے سے آپ کو آپ کی ذات کا کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا اس لئے کسی کو نیچہ نہ دکھائیں کسی کو زلیل نہ کریں اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگتی ہے اور پھر آپ کی زندگی کا بھی سکون غارت ہو سکتا ہے آٹھوہ کام کیا کریں غصہ چھوڑ دیں بے ضرورت تو بلکل ہی نہ کریں معمولی معمولی باتوں پر غصہ کرنے سے انسان کبھی کبھی بڑے نقصان اٹھاتا ہے اور زندگی کا پھر سکون غارت ہو جاتا ہے بے اتمنانی اور بے سکون والی زندگی ہو جاتی ہے نوہ کام کیا کریں کبھی بھی اپنا موازنہ اور تقابل دوسرے سے نہ کریں اس لئے کہ اللہ نے ہر ایک کی تقبیر ہر ایک کا نصیب ہر ایک کا مقدر الگ لکھا ہے اس لئے کبھی نہ سوچیں کہ وہ امیر ہے میں غریب ہوں وہ خوبصورت ہے میں کالا ہوں وہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں یا وہ اس کا مکان اچھا ہے میرا اچھا نہیں ہے کبھی بھی اس طریقے کو اب اس نظریے سے چیزوں کو نہ سوچیں اللہ لکھنے والا ہے تقدیروں کو اللہ لکھنے والا ہے نصیب کو اس نے لکھا ہے کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا اس نے لکھا ہے کسی کا نصیب اچھا کسی کا برا اب ہم یہ نظریہ بنا کر کے تقابل والا موازنہ والا نظریہ بنا کر کے اللہ کے فعل پر اللہ کے کام پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں اب جو بندہ اللہ کے فیصلے پر ہی انگلی اٹھا دے اس کی زندگی میں سکون کہاں سائے گا دسوہ اور آخری کام آپ یہ کریں کہ افسوس نہ کیا کریں کسی بھی چیز میں افسوس نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ افسوس بنتا ہی نہیں ہے اللہ کی مرضی ہے وہ اگر غم دے تو اس کی مرضی وہ اگر خوشی دے تو اس کی مرضی اللہ کسی بندے کے ساتھ برا نہیں کرتا وہ اگر آپ کو غم دے رہا ہے تو یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے بلکہ بہتر ہی ہے اس لئے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اگر وہ خوشیاں دے رہا ہیں تو یہ ہی بہتر ہے آپ کے لئے اس لئے کسی بھی چیز پر کہ رہ جانے پر چھوٹ جانے پر نہ ملنے پر افسوس نہیں اللہ کے فیصلے پر خوشی کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ اس کو قبول کرنے چاہیے یہ دس باتیں اگر آج سے ہی اپنی زندگی میں آپ نے ایڈ کر لیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ اوڑنا بچھونا بنا لیا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ آج کے بعد یہ شکایت آپ نہیں کریں گے کہ زندگی میں سکون اور اتمنان راحت اور خوشی نہیں ہیں ان کے ذریعے سے ایسی خوشی سے اللہ نوازے گا کہ پھر آپ خود اش اش کریں گے کہ مجھے زندگی میں ایک دم اچانک سے یہ انقلاب کہاں سے آ دیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کلپ دوسروں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ